اسلام علیکم اردو فان ٹی وی میں خوش آمدید محترم ناظرین محترمہ صدرہ سعید بندیشہ نے اپنے ایک نئے بیان میں کہا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ جو میرے بائی کی زندگی میں اس کی محالفت کرتے رہے ہیں آج وہ میرا ساتھ دینے لگے ہیں دوستو گزشتہ روز محترمہ صدرہ سعید بندیشہ نے فیصل آباد کے ایک کاؤں 219 طلعہ والا میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کی جہاں پر لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا جہاں پر محترمہ صدرہ سعید بندیشہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں آج دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ میرے بائی کی زندگی میں اس کے محالفت تھے لیکن آج وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ لوگ جو میرے بائی کی زندگی میں اس کی محالفت کرتے تھے وہ آج جان چکے ہیں کہ شہید چہدری عبد الرحمن بندیشہ ایک شخصیت کا نام نہیں ایک نظریہ ہے ایک ایسا نظریہ جس کا احساس امت جرت بے باقی اور ولولا ہے جس کا مقصد ظالم کے خلاف صرف آواز اٹھانا نہیں بلکہ سینہ سپر ہونا ہے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سنانا ہے اور مظلوموں کے لئے اپنے دروازے ہر وقت کھلے رکھنا ہے میرے بائی نے اہلِ علاقہ کی فلاح و بحبود کا جو خواب دیکھا تھا میں انشاءاللہ اس نیک خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش کروں گی محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کا کہنا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے آپ کی دعاوں سے ہمت ملتی ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ کی دعاوں کے صدقے میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک علاقے کی فلاح و بحبود کے لئے کام کرتی رہوں گی اور ظالم کے آگے ڈٹ کے کھڑی رہوں گی دوستو ہماری دعا ہے کہ محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کو اللہ حوصلہ دیتا رہے تاکہ وہ لوگوں کے کام آتی رہیں اور اپنے بائی چوہدری عبد الرحمان بندیشہ کے مشن کو پایت سکمیل تک پہنچا سکیں محترم دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل اردو فن ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے